السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹیپز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے صحت اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو میرے بہن اور بھائیوں اگر آپ کی سکن پر اوپن پورز ہیں یا پھر آپ کی سکن لوز ہو گئی ہے یا پھر آپ کی سکن پر فائن لائنز آ گئی ہے اور رنکلز آ گئی ہے آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے تو ان پرابلم کی وجہ سے آپ ہو گئے ہیں بہت زیادہ پریشان تو میری پیاری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کی جو ریمڈی میں لے کر آئی ہوں وہ آپ کی ان پرابلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی اگر آپ کی سکن پر یا فیس پر یا ماتے پر کسی بھی جگہ پر آپ کے جریہیں ہیں اوپن پورز ہیں گڑھے بن گئے ہیں تو آپ لوگوں کو ان پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے تو کیا کرنا ہے بس آج کی جو ویڈیو ہے اس کو فل واج کرنا ہے آپ لوگوں کی جو پرابلم ضرور ختم ہو جائے گی اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو فل واج کر لیا تو اپنے لیے اور اپنی سکین کے لیے اتنا ٹائم نکالا کریں اور اپنی سکین سے اپنے آپ سے پیار کریں کیونکہ ہمیں پیار کرنا بھی چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین خوبصورت ہو جائے تو آپ لوگوں نے آج کی ریمڈی کو فل دیکھنا ہے آج کی ویڈیو اگر آپ فل دیکھتے ہیں تو آپ اس ریمڈی کو بناتے ہیں اور یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پرابلم ہوں گی اس طرح کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی تو چلیے اب ہم ریمڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جو میں ریمڈی بناؤں گی وہ سامنے سکرین پر بھی آپ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اس میں چاول ڈالیں گے اور ہم ایک الوئر جل ڈالیں گے اس سے پہلے میری سب نیو ویور سے جو بھی میرے چینل ابھی پہلی بار آ رہے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دینا اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپ ڈیٹ کر وہ آپ لوگوں کو باستانی پہنسکے تو چلیے اب ریمڈی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو چاہیے ہوگی وہ ہے چاول چاول کو میں نے کیا کیا پہلے سے ہی واش کر کے تو میں نے اس کو ڈیڑھ گھنٹی کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے اندر ڈال لینا ہے گرینڈر مشین ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کو کرنا ہے آپ نے اس باول کے اندر اس کو ڈال کے اس کو اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے سارے چاولوں کو چاولوں کو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایلو ویرا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو سکرین پر بھی دکھائی ہے اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے کاٹ کے اس کا جو گودہ ہے وہ نکال لینا جو میں نے پہلے ہی نکال کے رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً اس کے دو چمچ نکال کے رکھے ہوئے وہ بھی ہم اس کے اندر ہی وہ کو ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بھی بلینڈ ہو جائے ساتھ ہی جب ہم اس کو بلینڈ کرے گے تو میں اس کو بلینڈ کر کے لے کے آتی ہوں دوبارہ سے پھر میں آپ لوگوں کو اس کو دکھاتی ہوں یہ کیسی حالت میں آتے ہیں میں اس کو بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر کے لیا یہ چاولوں کو دیکھیں یہ ایک دودھ کی شکل میں آگئے اب ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے قورم فلور تو آپ نے صرف آدھا چمچ ہمیں ڈالنا اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا یہ اس طرح ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا اس کے بعد ہم جائیں گے چولے کے پاس اور اس کو فرائی پین میں ڈال کر اس کی ایک کریم سی بنا لیں گے تو چلیے اب ہم چولے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایک کریم کی شکل میں لے کر آتے ہیں اور اوپر فرائی پین راکھتی ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی وہی والا دودھ جو ہم نے ابھی بلینڈ کیا تھا چاولوں کا پانی اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ سارا ہم اس کے اندر مکس کرتے ہیں اور ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا صرف دو سے تین منٹ تک اس کو پکانا ہے بس ایک کریم کی فرم میں جب یہ آ جائے گا تو اس کو فوراں سے ہم نے اتار لینا اور ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہا لاتے رہنا چمچ ہم لوگوں نے اس کا مسلسل حالاتے رہنا ہے اور جب یہ ایک کریم فرم میں آ جائے تب ہم اس کو اتار لیں گے چلے کے اوپر سے دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا ابھی گھڑا ہو رہا ہے یہ اب ایک کریم کی فرم میں آ گیا ہے اب میں کیا کروں گی فلیم کو بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا تھنڈا کروں گی اور پھر اگلا پروسے سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا جائے اور آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہیں وہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے اب میں بس فلیم کو بند کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے فلیم کو آپ کے سامنے بند کر دیا ہے اور اب میں اس کو تھنڈا کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اسے میں تھنڈا کر کے باول میں ڈال کر لے آئیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبدست ہی وہ ہماری ایک کریم بن گئی ہے یہ دیکھیں نا یہ جتنی بھی مہنگی مہنگی کریمیں ہوں گے ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے اب ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے گلیسرین کیوں کہ سردیاں ہیں تو گلیسرین ہم اس میں مست ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم اس کے اندر گلیسرین کا ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ جو آج کی ریم ڈی ہے نا یہ بس اس کو مکس کرنے کے بعد تیار ہو جائے گی جتنی بھی مہنگی مہنگی کریمیں ہیں ان کو یہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گی اور آپ کے سکین کے اوپر جتنے بھی آپ کی سکین نے لٹکی ہوئی ہے جڑیاں آگئی ہیں ماتے پر جڑیاں آگئی ہیں جہاں آنکھوں کے اردگر جو سائیڈ پر جڑیاں آ جاتی ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست ہے آپ کی سکین کو ٹائٹ کرے گی اور جو ہم نے گلیسرین ڈالی ہے وہ آپ کی سکین کو مہچرائز بھی رکھے گی بہت ہی زبردست ہے یہ ہماری کریم دس سے پندرہ دن کے لئے بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مجھے تو کمال کی لگ رہی ہے یہ اور آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنڈ باکس میں ضرور بتانا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے فیس کو دو لینا ہے یہ ایک نائٹ کریم ہے دن کو اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہیں لیکن اب بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کے اچھے ریزلٹ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اوپن پورز اور جو گڑے بن جاتے ہیں یہ ان کو بھی وہ رموو کرے گی آپ بھی اس طرح کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گی تو اس کے اچھے ریزلٹ حاصل کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے رات کے ٹائم اس کو یوز کرنا ہے اور صبح اٹھ کے اپنے فیس کو دو لینا ہے اور سمپل ہی اس کو لگانا ہے کوئی اس کا وہ نہیں ہے دیکھیں لگانے میں بالکل ہی آم کریم جو ہم نائٹ کریم یوز کرتے ہیں نا یہ بالکل ہی ویسی ہے دیکھو کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہمارے ہو جائے گی لگ جائے گی جا ہمارے بستر کو لگ جائے گی جائے اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو جائے گا تو یہ کریم ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے ہم آم کریم میں یوز کرتے ہیں نا موچرائز کریم رات کے ٹائم سردیوں میں یوز کرتے ہیں یہ بالکل ویسی ہے اور بہت ہی کمال کی ہے اس کے ریزلٹ بھی بہت کمال کی ہے یہ میں نے بھی اپنے لئے بنائی ہے یہ دیکھ یہ ویسے بھی سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بھی خراب ہونے والی چیز نہیں ڈالی ہے کہ جو خراب ہو جائے گی یا یہ اس میں سے سمیل یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آنے لگ جائے گی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے جی ریمڈی آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتا دینا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے فوراں سے لائک کر دینا اس کو اور اس کے علاوہ جنہوں نے اب بھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے کیا کریں کہ وہ سبسکرائب کر دیں ایسے نہ جانا پلیز اور دوسرا یہ ہے کہ میں دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں دوبارہ سے تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا ڈیر سارا کیا رکھنا اور مجھے دعاوں بھی یاد رکھنا ہے بائی بائی اللہ فریز